محمد نواز شریف لیکن محمد نواز شریف کی ولولا انگیز قیادت نے ساڑھے چار سال کے قلیل عرصے میں وہ نتائج حاضل کیے جس کی قوم گزشتہ چھے سٹھ سال سے منتظر تھی انیس سو نوے اور انیس سو چھینوے میں سیاسی مہا ذرائی نے ترقی پسندانہ پالیسیوں کو پنپنے نہ دیا لیکن اس بار تمام تر مشکلات کے باوجود پاکستان نہایت تیزی سے ترقی کی منازل تے کر رہا ہے ہم نے ترقی کے سفر کا آغاز کر دیا ہے اس سفر کی منزل عوام کی خوشحالی ہے انشاءاللہ خواہ پودے ہونے کا ببت آ چکا ہے میں دہشتگردوں کو قوم کا فیصلہ سنا رہا ہوں کہ اب تمہارے دن گنے جا چکے ہیں دہشتگردی کے خاتمے اور ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے محمد نواز شریف نے ضرب عز اور رد الفساد جیسے جرت مندانہ اقدامات اٹھائے جس سے دہشتگردی کے واقعات میں خاطرخواہ کمی واقع ہوئی امن کی بحالی پر عوام نے سکھ کا سانس لیا ملک میں قیام امن کے نتیجے میں سیاحت کو فروغ ملا ہے اور لاکھوں سیاہوں نے گلگت بلتستان نیلم ویلے نیپا ویلے آساد کشمیر اور سواد جیسے مقامات کا روح کیا اور دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ ترقی کرنے والے ملک میں پاکستان شامل ہوئی پانک چین اقتصادی رہداری کی صورت میں معیشت کو ترقی حاصل ہوئی ساٹھ ارب ڈالر سے زائد غیر ملکی سمایہ کاری سے تعمیر کیا جانے والا سی پیک منصوبہ انفرسٹرکشر توانائی اکنومک زونز ہسپتالوں تعلینی اداروں سنتوں اور ائرپورٹس کا مجموعہ ہے جو صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ خطے کے تین ارب سے زائد افراد کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا جبکہ ون بیلٹ ون روڈ پاکستان کو سنٹرل ایشیا اور یورپ سے ملانے کا ایک جامع منصوبہ ہے انیس سو ننانوے میں ملک بھر میں دو ہزار میگا وارٹ بجلی فالتو تھی اور ہمسائم مالک کو دینے کی باتیں ہو رہی تھی مگر انیس سو ننانوے سے دو ہزار تیرہ تک بجلی کا کوئی نیا منصوبہ نہ لگایا گیا اور ملک بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ میں ڈوب گیا محمد نواز شریف نے مؤثر اقدامات سے بے شمار منصوبے شروع کیے جس میں پانی، گیس، کوئلے، جوہری اور شمسی توانائی کے متعدد منصوبہ جادشیہ میں ہیں انیس سو سنتالیس سے دو ہزار تیرہ تک پاکستان کی پیدواری صلاحیت سولہ ہزار میگا وارٹ تھی لیکن دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ تک توانائی کے متعدد منصوبہ جاد کے ذریعے دس ہزار آٹھ سو میگا وارٹ بجلی پیدا کی جا چکی ہے الحمدللہ دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان نے سیرو لوڈ شیڈنگ کا حدف بھی حاصل کر لیا ہے ساہیوال کول فائیڈ پاور پروجیکٹ، چشمہ نیوکلئیر پاور پلانٹ یونٹ تھری بن قاسن کول فائیڈ پاور پروجیکٹ اور حویلی بہادر شاہ پاور پانٹ کامیابی سے مکمل کیے جا چکے ہیں جبکہ نیلم جہلم پاور پروجیکٹ بھی افتتاح کے بعد پال ہو چکا ہے گزشتہ ڈھائی سال سے سنتوں کے لیے زیرو لوڈ شیڈنگ کا سہرہ بھی موجودہ حکومت کے سر جاتا ہے دو ہزار تیرہ سے پہلے دنیا پاکستان کے بارے میں منفی رائے رکھتی تھی ڈالر کی قیمت ایک سو پچاس روپے تک پہنچنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا معیشت کے دیوالیاں ہونے کی باتیں ہو رہی تھی لیکن آج مہنگائی میں خاطرخاہ کمی ہوئی ہے افرات زر چار فیصد سے بھی کم شرائع سود صرف چھائے اشانیہ تین فیصد آ چکی ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج کو ایشیا میں سب سے تیزی سے اُبھرتی مارکٹ کرا دیا جا چکا ہے زر مبادلہ کے زخائر نواز شریف کے دور میں چوبیس ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے تھے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں دو ہزار تیرہ کے مقابلے میں انتہائی کم ہے اگر معاشی پالیسیوں پر یوں ہی عمل درامت ہوتا رہا تو دو ہزار پچیس تک پاکستان انشاءاللہ جی ٹونٹی ممالک کی صف میں شامل ہو جائے گا جب پورے خطے میں جدید شہرہوں کا تصور بھی نہ تھا تب محمد نواز شریف کی خیادت میں پاکستان کو موٹروے ایم ٹو اور موٹروے ایم ون ملے اور آج الحمدللہ ایم فور اور ایم نائن کو بھی عوام کی سفری سہولیات کے لیے کھول دیا گیا ہے برحان حویلیاں ایکسپریس وے لواری ٹنل اینڈ ایکسس روپ سی پیک ویسٹرن روپ کراچی حیدرباد موٹروے غسیمہ خوزدار شہرہ اور فیصل آباد خانوال موٹروے بھی تیزی سے تکمیل کے مراحل تیکر رہی ہے کراچی لاہور موٹروے پر بھی ترقیاتی کام کا آغاز ہو چکا ہے کراچی حیدرباد موٹروے کا افتتاح کیا جا چکا ہے کراچی سے پشاور اور خنجراب سے گوادر تک نئی موٹروے ہائی ویس اور ایکسپریس ویس کا جال بچ رہا ہے میٹرو بس پروجیکٹ بھی موجودہ حکومت کا ایک انقلابی اقدام ہے جسے ترجیحی بڑیادوں پر مکمل کیا گیا آج روزانہ لاکھوں افراد اس سستی سفری سہولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کراچی کے عوام کے لیے گرین لائن پروجیکٹ پر کام کا آغاز ہو چکا ہے جو تیزی سے تکمیل کی جانب بڑھ رہا ہے پاکستان ریئر ویس جیسے اداروں کو ترقی کے راہوں پر گامزن کرنے کے لیے مصبت اخدامات اٹھائے گئے ہیں فرائی منسٹر نیشنل ہیلتھ پروگرام کے ذریعے بتیس لاکھ خاندانوں کو سو فیصد مختلاج موالجی کی سہولیات پراہم کی جا رہی ہے عوام کے پلاہ و محبوط کے پروگرام بی آئی ایس ٹی کا بجر پچھتر ارب روپے سے بڑھا کر ایک سو پندرہ ارب روپے کر دیا گیا ہے تین سو اکتالیس ارب روپے کا کسان ریلیف پیکیج ایک سو ایسی ارب روپے کا ٹریڈ انہانسمنٹ پیکیج اور بیس ارب روپے کی لاغت سے فرائی منسٹر یوتھ پروگرام بھی اپنی نویت کے منفرد اخدامات ہیں آج دو ہزار اٹھارہ کا پاکستان دو ہزار تیرہ کے پاکستان سے بہت بہتر ہے پورے ملک میں صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے محمد نواز شریف انیس سو ننانوے کے جذبے کے ساتھ آج بھی ملکی ترقی اور خوشحالی کے بیجن پر عمل پیرا ہے یہ پاکستان کی خوشقسمتی ہے کہ اسے ترقی اور خوشحالی کے راستوں پر گامزن رکھنے کے لیے محمد نواز شریف جیسی بلولا انگیز قیادت حاصل ہوئی یہ سب کچھ ممکن ہوا دو ہزار تیرہ آپ کے صحیح فیصلے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ترقی کا یہ سفر جاری رہے تو دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ویجن کو ووٹ دیں نواز شریف کے ویجن کو ووٹ دیں شیاسک سے وے مثال پاکستان مسلم لیگ نون کے پانچ سار موسیقی